اس Salaam Alaykum اس اس ایو پر آپ کو پرائی کریں چھوٹے چھوٹے چربی کے چھوٹے 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 کریں آنچ سیہاں درمیانی دکھنی بھی چھوٹی دیر بعد اپنے چھوٹے 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 میرے چھوٹے 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 ازداد لائٹ براؤن ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اسے نکال لینا ہے اگر آپ فیٹ یوز نہیں کرنا چاہتے تو اس سٹیپ کو آپ نے سکپ کر لینا ہے ایسے اس کا ذائقہ اس فیٹ میں آئے گا نا وہ آئی میں بلکل بھی نہیں آئے گا آپ ایک دفعہ میرے کہنے پر فرائک کریں لیکن اگر کسی ہل کسی کی وجہ سے آپ یوز نہیں کرنا چاہے تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن جو اصل پشاور کی ریسپی ہے اس میں یہ فیٹ ہی یوز ہوتی ہے دیکھیں اب یہ بلکل آئل بن گیا ہے اس کا کلر بلکل براؤن ہو گیا ہے اور وہ جو ہے سکر کے چھوٹکے پیوٹ کر دی ہیں اب ہم نے اس کو جو ہے بلکل نکال لینا ہے اب جو ہم نے گوشت یوز کرنا ہے وہ تو ایسے فریشی یوز کرتے ہیں بغیر دھوئی لیکن اگر آپ اپنی تسلی کے لیے اچھی طرح دھونا چاہتے ہیں تو آپ اسے دھولیں لیکن پھر اسے جالی میں رفت کے اچھی طرح خوش کر لی جائے گا کہ پانی جو ہے وہ گوشت سے بالکل نکل جائے اب ہم نے گوشت کے جو ٹکرے کرنے ہیں وہ بہت چھوٹے رکھنے ہیں کیونکہ ہم نے اس ٹیسپی میں جو ہے پانی جو رائی یوز نہیں کرنا اتنے چھوٹے رکھنے کے وہ جلوی سے گل جائیں سامتے میں ہمیں چھوٹے تو ٹکرے دالیں ہیں تردہ سامتے ہی ہے کہ پانی جس ا Teen calls اسے میں گوشت میں دال اپنے دو تین چمچ ایڈ کرنی ہے تاکہ گوشت کی کم ہو جائے مجھے تو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے در فلسن میں تو زیادہ ہی مختار رکھتی ہوں اب اس میں آپ نے دال کی تھی اسے اچھی طرح فرائے کر لینا ہے اتنا اچھی طرح فرائے کرنا ہے کہ گوشت کا کلر ہے وہ بلکل چینج ہو جائے گوشت اچھی طرح فرائے ہو جائے بلکل صرف نہیں رہے وہ اچھی طرح آئل میں فرائے ہو جائے یہ دیکھیں کتنا پیارا گوشت کا کلر آ گیا اس کے بعد آپ نے اسے ڈھک دینا ہے ہلکی آنچ کر لینا ہے چلے کی بلکل ہلکی آنچ آپ اب تھوڑی در بعد جب آپ آ کے دیکھیں کہ تو وہ گوشت نیچ ہے وہ کافی پانی چھوڑ دیا ہوگا یہ گوشت اپنے پانی میں ہی ٹکے میں گلے گا دیکھیں یہ آدھے گھنٹے کے بعد تقریباً جو ہے اچھی طرح گوشت یہ دیکھیں گل گیا میرا آپ نے بھی اسی طرح چیٹ کر لینا ہے جب آپ کا گوشت اچھی طرح گل جائے تو پھر آپ نے اس میں 3 سے 4 ٹماتر اور سبز مچھیں ٹماتر کو آپ بلین کر لیں وہ ایڈ کر لینا ہے پھر آپ نے آنچ درمیانی رکھنی ہے اور ان ٹماتروں کو بھی اچھی طرح جو ہے وہ فرائے کر لینا ہے گوشت کے ساتھ گوشت ہمارا آلویڈی جو ہے وہ گل چکا ہے ہم نے گوشت کے بلکل بھی اب ٹینچر نہیں ہے اب ٹماتر ہم نے صرف اچھی طرح مکس کرنے ہے تاکہ وہ فرائے ہو جائیں اس میں ہم صرف ایک ہی مسالہ یوز کریں گے وہ ہے شان کا مسالہ یا آپ کسی بھی کمپنی کا مسالہ آپ نے آئیڈ کرنا ہے اور کوئی مسالہ آئیڈ نہیں کرنا مجھے شان کا پسند ہے میں نے وہ آئیڈ کر لیا ہے اگر آپ نیچنل کا یہ کسی اور کمپنی کا مہرانگی کسی اس کا بھی یوز کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں اب اس کے جہنے میں نے دو چمچ دھڑکے ڈال دیئے ہیں اس میں پشاوی نمکین کر آئی ہے اس میں سپائس جہنے تھوڑا کام ہوگے اس میں گوشت کا جو اصل ذائقہ ہے وہ آئے گا آپ میرے کہنے پر یہ ریسپی پرائے کر لینا باقی آپ ساری ریسپیاں بھول جائیں گے آپ تو کہیں گے کہ بس یہی بنائیں گوشت سے اور کچھ نہ بنائیں میں نے مٹن گوشتیا ہے آپ بیپ بھی کر سکیں اور میں نے ایک چمچ ہے اس میں نمک اٹ کر لیا ہے اب میں نے اس کو جو ہے اچھی طرح اس کی جو ہے بنائیں کر لیا بنائیں کرنے کے بعد ہمارا مزے دار منٹوں میں جہنے نمکین گوشت نمکین پشاوی کی پتہ تیار ہے آپ سرور ٹرائی بھی جائے گا تینکیو